اسلام علیکم فیوچر کنیڈینز کیا حال ہے امید ہے سب خیر خیلیت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سب کے ماں باپ کے لیے دعائیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ پاک انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے اور جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اللہ پاک انہیں جنت میں بلند مقام عطا فرمائے اس کے بعد جناب سپیشل دعا میری والدہ کے لیے کہ اللہ پاک ان کا سایہ جو ہے وہ ہمارے سروں پر قائم رکھے دعا پانا کے بعد جناب اب ریڈیو شروع کرتے ہیں تھ ہم نے اللہ آپ نے دیکھ لی ہوگا جس کے اوپر لکھا ہے کہ شنجن 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 آج کل جناب جو ویڈیو بھی اٹھائیں یوٹیوب کھولیں فیس بک کھولیں اس کے اوپر آپ کو شنجن شنجن لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے شنجن نہیں ہوتا ہے کافی سارے دوست ہیں جو ویڈیو سینڈ کرتے ہیں شنجن شنجن کنٹری شنجن کنٹری جناب آئرلینڈ نیزی لینڈ جرمنی فرانس بیلجین برگزنبرگ نیدرلینڈ اٹلی جناب ہمیں بتا دیں اچھا تھوڑا سا نا مجھے بھی اس چیز پر حیرت ہوتی ہے اور میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار تیار چیز مانگنا چلیں کوئی نہیں ہوتی رہتی ہے کسی سے کوئی فائدہ اٹھا لیتے ہیں بندے میں نہ دیکھ کرتا ہے فائدہ سارے اٹھا لیتے ہیں تو میں نے کہا چلیں ہم بھی ٹرائے کرتے ہیں شنجن ویزا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں بھی شنجن کنٹریز کا ویزا مل سکتا ہے شنجن ویزا ہمیں مل سکتا ہے گیورپی ی کیا ہمیں بھی ویزا دے گی اور اس کے لیے اب سب سے پہلے وہی چیز بتاؤں گا کچھ جب سے آیا ہوں تو کافی مشکلات گزاریں لیکن آپ تھوڑا سال الحمدللہ واپس اپنی روٹین پہ آ رہے ہیں تو ابھی آپ کو وہی صورتحال دوبارہ سے اسی جذبے کے ساتھ واپس آ رہے ہیں اور اسی جذبے کے ساتھ کام کریں گے اب اس سے پہلے جب شنجن ویزا اپلائی کرنا ہے اس سے پہلے میں نے سوچا کیوں نہ ہم اس کو تھوڑا سٹیڈی کر لیں تا کہ اگر ویزا لگ جات ہے بندہ کہیں لینڈ کرتا تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ شنجن کیا چیز ہے شنجن مہدہ کب ہوا شنجن شنجن کے ادر کون کچھ ممالک شامل ہے انہتیس ممالک ہیں کب کب شامل ہوئے اور کیسے ہوئے کب انہوں نے مہدہ پہ سائن کیا کب انہوں نے اپنے بارٹرز کھولے کیونکہ مہدہ پہ سائن کرنا ایک الگ موضوع ہے اپنے بارٹرز کھولنا الگ موضوع ہے شنجن کس کے نام پہ رکھا گیا یہ کہاں پہ تھا یہ مہدہ کہاں ہوا کن مم ہیں تھوڑی سٹیڈی کی ہیں آپ کے بارے میں میں نے کہاں آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی اور اس کے بعد ایک پوری سیریز لے گی آوں گا انشاءاللہ انتیس ممالک کی اور ویزے کے مطالق بتانا اس کے ویزے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کے مطالق بتانا آپ جیسے پریویس ویڈیوز دیکھی تھیں آپ نے میری روس کے اندر محنت کی بتایا آپ لوگوں کو کافی الحمدللہ کافی کافی الحمدللہ الحمدللہ کافی لوگوں کو فائدہ ہوا جو بیٹھے میں وہاں پہ اور الحمدللہ فون کرتے ہیں دعائیں دیتے ہیں اور بہت ساری دعائیں ملتی ہیں بڑا خوش بھی ہوتا ہوں میں زندگی مشکلات سے گزاری ابھی تھوڑا پھر واپسی اپنی روٹین پہ آگئے ہیں تو چلتے ہیں جناب دیکھتے ہیں کہ شینجن معاہدہ شینجن گرنٹریز ہے کیا اور شینجن معاہدہ ہوا کیا کب ہوا کس نے کیا کونسی سٹیٹس پیلیس میں شامل ہوئے کونسی ملکس میں پیلے شامل ہوئے کب انہوں نے معاہدہ کیا اور کب اپن ہیں جناب شینجن ایریا شینجن بلک شینجن ممالک یا یورپی یونین آپ جس نام سے بھی فکار لیں یہ دنیا کا سب سے بڑا بارڈر فری زون ہے جو یورپی یونین کے تقریباً چار سو پچیس ملینز زیادہ شہریوں کے ساتھ ساتھ بلک میں رہنے والے یا یورپی یونین میں آنے والے سیاہ جو ویزٹر ویزے پہ آتے ہیں ان کو آسانی سے ان ممالک میں انتیس ممالک میں گھومنے کھرنے کے لیے شینجن ایریا شینجن معاہدہ جناب یہ سب سے پہلے شینجن معاہدہ ہوا کب کس نے کیا کیسے کیا دیکھتے ہیں آگے شینجن معاہدہ آج سے تقریباً انتالیس سال قبر چودہ جون انیس سو پچاسی کو پانچ ممالک کے درمیان تیع ہوا تھا ہاں سب سے پہلے اس پہ پانچ ممالک نے سائن کیا تھا جس میں جرمنی فرانس بیلجیم لگزنبرگ اور نیدر لینڈ شامل ہیں ان پانچ ممالک اترہ سو سردوں کو اپنے اپنے شہری اور ان میں آنے والے سیاہ جو آتے ہیں نا بہر اور کھول کے ان کے لیے سفر کرنے کے لیے آسانی پیدا کر دی اور ایک بلاغ بنا دیا اپنا پانچ ممالک نے کون کون سے جرمنی فرانس بیلجیم لگزنبرگ اور نیدر لینڈ اس کے بعد جناب ایک نام آیا شینجن معاہدہ شینجن معاہدہ جس جگہ پہ ہوا جس شہر جس ملک میں ہوا جس قصبے میں ہوا اس کے نام پہ اس کو رکھا گیا تو جناب یہ لگزنبرگ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے شینجن شینجن کے نام پہ یہ معاہدہ وہاں پہ ہوا تھا انیس سو پچ چھاسی میں چودہ جون کو یہ پانچ ممالک نے وہاں بیٹھ گئے اس قصبے میں شینجن نامی قصبے میں جو لگزنبرگ میں ہیں وہاں بیٹھ گئے انہوں نے یہ معاہدہ کیا تو اس لیے اس کا نام رکھا گیا شینجن ایریا یا شینجن بلاغ کہہ دیں شینجن ممالک کہہ دیں یورپینین کہہ دیں یا شینجن ویزا کہہ دیں اس کے بعد جناب وقفے وقفے سے وقفے وقفے سے آہستہ آہستہ کر کے اکتیس مارچ دو ہزار چوبیس تک مزید ممالک نے بھی اس میں اپن جن دو ملکوں نے بارڈر کھولے وہ اکتیس مارچ دو ہزار چوبیس میں کھولے مطلب اگر ہم تھوڑا سا بیگرانڈ میں جائیں تو سن انیس سو پچاسی کے بعد آج تک یعنی آج تک مطلب اس سال تک اکتیس مارچ دو ہزار چوبیس تک تقریباً انہتیس ممالک نے شینجن بلاغ میں شمولی اختیار کی ہے جس کی وجہ سے دو ہزار چوبیس میں یہ دنیا کا سب سے بڑا بڑا فری زون بن گیا ہے انہوں سے پچانویں سے شینجن ایریا میں شامل ہونے وال ممالک اب نام تو خیر فٹیجز چل رہی ہیں میں نام کوشش بھی کرتا ہوں تاکہ میں نام بھی پڑھ دوں ان کے اچھا جن پانچ ممالک نے سب سے پہلے لگزمبرگ میں اس چھوٹے سے قصبے شینجن میں بیٹھ کے جو مہاہدہ کیا ان میں تھے جرمنی فرانس بیلجیم لگزمبرگ اینڈ نیدرلینڈ انہوں نے چودہ جون انیس سو پچاسی کو وہاں اس مہاہدے پہ شینجن مہاہدے پہ سائن کیا اس کے بعد انہوں جب بارڈر کھولے نے جناب وہ کھولے چھوٹیس مارچ انیس سو پچانوے کو انہوں نے اپنے بارڈر کھول دی اس کے بعد جناب ستائیس نومبر انیس سو نوے میں اٹلی نے اس مہاہدے پہ سائن کیا اور چھوٹیس اکتوبر انیس سو ستانوے میں اس نے اپنے بارڈر کھول دی اس کے بعد جناب پچیس جون انیس سو اکانوے کو پورتگال اور اسپین نے اس مہاہدے پہ سائن کیا چھوٹیس مارچ انیس سو پچانوے میں چار سال بعد جا کے انہوں نے اپنے بارڈر کھول دی اس کے بعد جناب ہم آ ہیں گریس کی طرف تو گریس نے چھے نومبر انیس سو بانوے میں اس مہدے پہ سائن کیا اور یہکم جنوری سن دو آزار میں اپنے بارڈر کھول دیئے اس کے بعد ہم آتے ہیں آسٹریا آسٹریا نے اٹھائیس اپریل انیس سو پچانوے میں اِس مہدے پہ سائن کیا اور یہکم دسمبر انیس سو ستانوے میں دو سال بات اپنے بارڈر کھول دیئے اچھا اس کے بعد پھر اچانک سی ایک پوری کھی پائی پانچ ممالک کی جس میں سے ڈینمارک فنلینڈ سویڈن آئسٹینڈ اور ناروے انہوں نے انیس دسمبر انیس سو چھانمے کو اس محایدے پہ سائن کیا پچیس مارچ دو ہزار ایک مطلب تقریبا پائنچ سال بعد تقریبا پائنچ سال بعد انہوں نے اپنے بارٹرز کھول دی ہے اس کے بعد جنب پھر ایک ڈم سے کافی سارے ممالک نے سولہ اپریل دوزار تین میں جس میں چیک ریپوبلک اسٹونیا ہنگری لیٹویا لیٹھونیا مالٹا پولینڈ سلویکیا اور سلوینیا انہوں نے جنب سولہ اپریل دو ہزار تین کو اس محایدے پہ سائن کیا اور اس کے بعد اکیس دسمبر دو ہزار آٹھ میں اپنے بارٹرز کھول دیئے جو ان تمام بلوگ کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے اور اس پر جو وزرڈ میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بارٹرز کھول دیئے گئے اس کے بعد جنب ہم آتے ہیں چھویس اکتوبر دو ہزار چار کو سویزر لینڈ نے اس شنجن محایدے پہ سائن کیا اور دسمبر دو ہزار آٹھ میں تقریباً چار سال بعد اس نے اپنے بارٹرز کھول دیئے اس کے بعد جناب بلغاریا اور رومانیا نے پچیس اپریل دو ہزار پانچ میں سائن کیے لیکن اکتیس مارچ دو ہزار چوبیس کو اپنے بارٹرز کھولے اس طرح باقی ممالک بھی ہیں جیسے دو محایدے پہ سائن کیے اور وہ چلتے رہے آگے آتے رہے اور یہ آج تقریباً انتیس ممالک کے لسٹ ہے جو شنجن گھنٹرز میں شامل ہو گئی ہے جیسے ہم دیکھ سکتے کہ اس کے اندر جو ابھی آخری دو ممالک شامل ہوئے ہیں اس کے اندر بلغاریا اور رومانیا دو تازہ ترین ممالک ہے جو شنجن نیرے میں شامل ہیں تاہم یہ دونوں ممالک صرف ہوائی اور سمندری راستے سے شنجن نیرے میں شامل ہیں مطلب آپ صرف سمندری راستے یا ہوائی راستے سے آپ لوگ ٹرائبل کر کے جا سکتے ہیں دو ممالک میں بلغاریا اور رومانیا میں تو جناب آپ نے دیکھا ایک لسٹ آپ کے سامنے پیش کی اب لوگوں کو بتایا کہ شنجن نے دیا شنجن بلوگ شنجن مہایدہ کب سائن ہوا کون کون سے ملک کب کب شامل ہوئے اس میں اور کب کب انہوں نے اپنے بارڈرز کھولے اور کیونکہ آج کل یوٹیوب پہ بہت طرح تھا تو میں نے کہا چلے ہم بھی کرتے ہیں تو میں نے کہا اب اس کو سٹڈی کرتے ہیں سٹڈی کر کے اب آپ کو ڈیلی یا ہر دوسرے دن ایک جو شنجن گنٹری ہے اس کی ویڈیو آپ کو بتائیں گا اس ویڈیو کے اندر مختلف سوالات ہوں گے جس کے اوپر میں آپ ویڈیو بناؤں گا کہ کیسے وہاں پہ جایا جائے کیسے ویزا اپلائی کیا جائے وہاں پہ آہ کھانا پینا کیسا ہے وہاں پہ جوبز کیا ہیں وہاں پہ باقی سوالیات کیا ہیں کیا وہاں پہ بندہ رہ سکتا ہے کیا وہاں پہ اپنا ٹی آر سی وغیرہ لے سکتا ہے تو ایک ایک ملک کی ہم ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو آہ سارے ملتی رہیں انفرمیشن اور ہم جب ویزا اپلائی کریں تو ہم ہنڈر پٹھنڈ ہم ویزا لے سکیں کیسے اس کی اپارٹمنٹ لیں کیسے ہم ایجنڈ مافیا سے بچیں کیسے ہم ہزاروں روپے زائے نہ کریں باتے سنا تو یہ تھا کہ اٹلی گلتو لاکھوں روپے لگ رہے ہیں تو کیسے ہم ان سے بھی بچیں تو اتظار کیجئے گا چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کو پتا چلتا جائے اور ہم مزید جب شنجن گنٹریز کو پڑھ کے اس کی ویڈیوز بنائیں گے شیئر کریں گے تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ سب تک کے لئے اجازت دیں اور فی امان اللہ